اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ روحیل انتخاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریال انفو وید روحیل انتخاب آج آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے اور یہ بات ہے ریال اسٹیٹ سے متعلق آپ کو بتائیں کہ ایسی سی پی جس کو سیکیورٹی ایکچینج کمیشن آف فاکستان کہتے ہیں جس میں تمام تر کامپنیز لسٹیٹ ہوتی ہیں اور انہوں نے یہ انیشیئٹ لیا تھا کہ یہ جو ریال اسٹیٹ ہے اور جو انویسمنٹ اس میں کر رہے ہیں اس حوالے سے کچھ کام کیا جائے لہذا مختلف لوگوں نے تجاویز رکھی مختلف لوگوں نے اپنے مصابید پروپوزلز دیار کیے اسی حوالے سے اسی میں کچھ امینڈمنٹ ہوئی ہے آپ سے ناظرین ایک خبر شیئر کروں اور اس پر پھر مسید آپ سے بات کریں گے جس کی بہت اشہ ضرورت ہے جس کو ریٹ کہتے ہیں یہ ریگولیشنز اس امینڈمنٹ کی بات اس ریگولیشنز کی بات دوہزار پندرہ میں ہوئی تھی ابھی کچھ روز پہلے ایک دو ہفتے پہلے اس میں امینڈمنٹ کرنے کی بات کی گئی ہے اسی سی پی جو ہے انیشیئٹ لے رہا ہے فائنل راؤنڈ لے رہا ہے اور اس کو تیار کر رہا ہے تاکہ اس کا جو فائنل ڈرافٹ ہے وہ آپ تک اور تمام تر اداروں تک پہنچ جائے اس ڈرافٹ میں کیا بات کی جائے گی اس ڈرافٹ میں کیا کچھ رکھا گیا ہے آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں انہوں نے ڈرافٹ میں یہ بات رکھی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ریٹ کو جو ہے انسینٹیف پروائیڈ کرنا ہے کس طرح کا انسینٹیف دیں گے جس سے ڈیولیپمنٹ کو سپورٹ ہو ساتھ ساتھ ریال اسٹیٹ سیکٹر کو ایک ریٹ موڈل بنا کر اس کو بہتر جو ہے اس کو یوزش کیا جائے اس کو استعمال کیا جائے اس کی پریکٹیکل کوئی نہ کوئی اپروچ ہو جس میں بات کی جا رہی ہے اس کو ایفیشنسی ہو اس موڈل میں ایفیشنسی ہو وہ فلیکسیبل ہو اور ایس آف ڈوئنگ بزنس ہو ایس آف ڈوئنگ بزنس کیسے ہوگا اس میں بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں ایک تو ٹیکسیشن ٹیکسیشن سب کو بہت زیادہ پرشان کر رہا ہے سب سے زیادہ ریال اسٹیٹ والوں کو پرشان کر رہا ہے کیونکہ جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں جو بیلڈرز ہیں ان کو مختلف نویت کے ٹیکسس دینے پر رہے ہیں لہذا ان کو بھی پرابلم ہو رہی ہے جس وجہ سے ان کو جو ہے اپنے پروڈکٹ کا اپنے یونٹ کا اور اپنے جو پروجیکٹ ہے اس کو ریٹ کو بڑھانا پڑتا ہے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اس میں جو ایشوس آ رہے ہیں وہ میں آپ کو سامنے رکھوں گا کہ ری ریمپ ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو ری ویمپ کرنا ہے اور ری ویمپ کرنے کے لیے جو پورا موڈیول ہے رٹ کا اس کو چینج کیا جا رہا ہے جو ایمنٹمنٹ کی میں نے آپ سے آغاز میں بات کی تھی جس میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے رینٹل غائیبریٹ اور ڈیولپمنٹ فیسز کو دیکھا جائے گا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس میں فائننشل سلوشنز پروائیڈ کے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس میں فائننشل سلوشنز پروائیڈ کے جائیں گے تاکہ جو ریٹ میں لوگ پیسہ لگا رہے ہیں اور جو ریال اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ کتنا جو ہے مستفید ہو سکتا ہے اس کے گروئنگ انفرسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس وقت اچھا ضرورت ہے ہمارے ملک کے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ایک کمپلیٹ موڈل جو ہے اس کو انیبل کیا جا رہا ہے جس میں ریٹ میں یہ بات سامنے آئی گی کہ یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے طور پر اس موڈل کو جو ہے وہ انیبل کر رہے ہیں تاکہ اس میں تمام تر پروڈجیکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوز کروا سکے اور تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ریٹ کے انڈر میں آ جائیں یہ بہت اچھی بات ہو رہی ہے کم سے کم ریگولیشنز کے طور پر اداروں کے طور پر ریال اسٹیٹ کی کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے بات ہوگی تو بات آگے جائے گی اور بات ہونی چاہیے موسٹ امپورٹن جو مجھے چیز بڑی اچھی لگی وہ یہ کہ اس میں پبلک انٹرسٹ شامل ہوگا وہ کیسے ایسی سی پی نے یہ بات کی ہے کہ ایک ورچول سیشن کروائیں گے وہ جس میں آنسر کوشنز ہوں گی اور کوشن آنسر کا سیشن ہوگا جس میں پروائیڈ کی جائے گی تمام طرح کلیریفیکیشنز تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور ایسی سی پی اس طرح کے میجرز لے کر جو ہے اس ریال اسٹیٹ یہ جو ٹرسٹ ریفٹ ہے اس کو ریگولیشنز کی بات کر کے اس کو فائنلڈ ڈرافٹ جو ہے آپ تک اور ہم تک پہنچا رہا ہے اور بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ اس کو اپنی ویب سائٹ پر انہوں نے جاری کر دیا ہے ڈیٹیلز لینے کے لیے آپ ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں ایسی سی پی کی وہاں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے بھی دیکھ لیجئے اس کی پریس ریلیس بھی جاری ہوئی تھی اور اس ریگولیشنز 2015 کی بعد بھی ایسی سی پی نے کی ہے یہ آپ کو انہی کی ویب سائٹ پر اس کا پورا جو ہے فولڈر مل جائے گا جہاں پر آپ اس کی ریگولیشنز کو پڑھ لیجئے گا میں اپنی ایک ویڈیو اور بناوں گا جس میں یہ آرڈننس کی بھی بات رکھوں گا سامنے یہ کیا ہے اور آپ لوگ کو اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ ریٹ ہے کیا صحیح ہے تو جن ناظرین کو ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ ریٹ کیا ہے ان کو بھی ہم تھوڑا سا آویئر کریں گے ساتھ ساتھ ٹائپس آف ریٹ بتا دوں گا اور سیڈی سی کا رول کیا ہے ریٹ کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے کلر کر دوں گا ویڈیو پرسند آئی ہے آپ کو تو پلیس اس کو سبسکرائب کیجئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے گئے اپنے فرنس اور فیملی سے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ